بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد حسن احساس زمداری پیج کے ساتھ ہفتے کے دن صبح کے گیارہ بچ چکے ہیں اور پہنچے ہیں بھاوانی بلوش گریویارڈ جو کہ اٹک سیمنٹ ہب ریور روڈ کے پاس موجود ہیں یہاں پر پرانی سترہ سو سدی کی بلوش ٹرائب کی قبریں ہیں اور ابھی تک جو جو چوکنڈی میں اپنا مکلی کے قبرستان میں چطوری میں اور جہاں جہاں پر بلوچوں کی قبریں یا قبرستان موجود ہیں تو وہاں پر اس کی قبروں کی جو دیزائن ہیں اس میں اس طرح کی قبر ان نے دیکھی ہے جس میں یہ چکوٹرا ایسے بناوا ہے جو کہ چکور سٹائل کا بناوا ہے تہلیق کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ یا ان کا ٹرائیڈیشن ہے اور انہی کے قبرستانوں میں ایسا کیوں نظر آئی ہے کہ ان کے قبروں میں اس طرح کی ڈیزائن یہ نقشنگار کی مہرابیں اور نقشنگار کی ان کی قبریں موجود ہیں یہی چیز ہم نے چطوری میں دیکھی یہی چیز ہم نے مکلی کے قبرستان میں دیکھی ہے یہی چیز ہم نے سونڈا میں دیکھی ہے اور یہی چیز ہم بھوانی کے قبرستان میں دیکھ رہے ہیں اور زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں پر بلوچوں کی قبر ہیں یا جنس کا بیگراؤنڈ بلوچ سے نکلتا ہے یا بنتا ہے تو وہاں پر اس کی قبر ہے اس میں نقشنگاری یا ڈیزائننگ اس طرح پر موجود ہیں تو یہ تحقیق کرنے کی بات ہے کہ کیا ان کا ٹریڈیشن ہے جس میں یہ اس طریقے سے مہراب اور اس طریقے سے قبر بناتے ہیں اپنی مردوں کو دفنانے کے بات پیر پر شریف کی درگاہ میں پہنچے ہیں اور آپ نے پیچھے بول بول یا مختلف پرندوں کی آوازیں سنی ہوں گی فطرت سے قریب جیسے جیسے آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر مختلف پرندوں مختلف جانوروں مختلف حشرات الہرز کی آوازیں آپ سنتے ہیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں کام ہے مختلف پرندے نظر آ رہے ہیں موسیقا موسیقی 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 لیکن یہ طریقے پہاڑ لگ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارے قدیمہ کے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے کہ کوئی کسی زمانے میں یہ قلعہ تھا یا یہ بارشوں کی اٹھر سے یہ قدرتی طور پر پہاڑ کٹ گئے میں نے کہ کوئی لگا میں نے کہا ہم دار ہے موسیقی بہت ہی شاندار نظارے فطرت کے جیسے جیسے آپ قریب ہوتے ہیں قدرت کی اور فطرت کی بڑائی سنائی اللہ تعالی کی بڑائی اللہ تعالی کی سنائی اللہ تعالی کی چیزوں کی جتنی بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کام ہیں اور پھر یہ کی کہنا پڑتا ہے کہ ہم انسان اللہ تعالی کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی فطرت کی اور قدرت کی نظاروں کو دیکھنا نصیب فرمائے اور یہ جو ایڈونچر کیا اور تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سامنے جو پہاڑ کے دو ستون نظر آ رہے ہیں یہ کوئی اکٹیلا ہے یا کسی کی باقیات ہے لیکن یہ پہاڑ پانی کی وجہ سے یا پانی کریلے کی وجہ سے اس پہاڑ کو پہاڑ کٹا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قیلہ ہے ہمارے کچھ ساتھی دوسرے راستے سے آگے کی طرف گئے تھے میں نے کچھ حمد کر کے ان کے پیچھے جانے کی کوش کی لیکن آتے راستے پہ میری حمد جواب دے گئی اور مجھے راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں واپس اسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پر ہماری گاڑی پارک ہے تو جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فطرت کی نظارے اور قدرت کے شاہکار دکھائے ہیں کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے